اسلام علیکم دوستو دوستو امید ہے اب سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمید اللہ کی افزامان میں ہوں گے دوستو ڈیلی بیسز پہ ہم یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہمارے پاس جتنا بھی کھیج بنتا ہے یا جو بھی کھیج ہم کہیں پہ بھی بجواتے ہیں تو اس کی ویڈیو قیمتوں کے ساتھ ہم یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو الحمدللہ کافی زیادہ اچھا رسپونس آتا ہے میں لیکن ہم نے سوچا کہ ہر بندہ بھی یوٹیوب استعمال نہیں کرتا تو اندر ڈیلی پیسز پہ جو بھی ویڈیو بنائیں گے وہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کریں گے اور اپنے پیج پہ بھی اپلوڈ کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ تاکہ کسی بھی بھائی کو کیج کے متعلق اس کا سائز اس کی قیمت اور اس کی کوالیٹی اور آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ڈیلی پیسز پہ ہم شیئر کریں گے سب سے پہلے یہ ہمارے سیٹ اپ کبھیو دیکھ لیں یہ ہمارا سیٹ اپ ہے آپ کو میں اپنی لوکیشن بتا دیتا ہوں یہ سوہان والا پول ہے یہ تلہ گانگ روڈ جیس سوہان والا پول ہے اگر پنڈی سے آپ آئیں گے تو آپ نے اسی روڈ سے آنا ہوگا ابھی تو سی پہ کھل گیا ہے یہ روڈ جاتا ہے جہاز چوکمیاں والی کی طرف یہ تلہ گانگ روڈ سوہان والا پول یہ تیار چتوں کی فیکٹری ہے اور یہ سامنے میں آپ کو اگزیکٹ لوکیشن بتا دیتا ہوں یہ آپ کو بیڈنگ نظر آ رہی ہے یہ وائٹ کلر کی کافی فاصلے پہ آئے یہ وائٹ کلر والی یہ نیا شادی حال بنائے راج محل مارک کی میاں والی میں جو اس کے ساتھ دیا ہے دوستو ہمارا کام ہے کیجز کا ہم کیج بناتے ہیں کیج کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں کرتے ہیں اور الحمدللہ کافی اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں پور پاکستان میں ہم سپلائی دیتے ہیں جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان دوستوں کو پتا ہوگا وہ کیونکہ میری ڈیلی بیسز پہ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں کوئی بھی دوست اگر اس ویڈیو کو فاسٹ ٹائم دیکھ کر آپ دوستوں میں سے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کا آپ کو لنک بھیج دوں گا میں ڈسکرپشن میں تو آپ لنک پہ کلک کر کے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دینا تاکہ جب بھی میں کسی بھی قسم کے کیج کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیٹر ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو ڈیلی بیسز پہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گے تو دوستو یہ ایک آرڈر آئے ہوا تھا ہمارے پاس آپ کو میں ترقیب سے بتا دا جاؤں گا یہ کلونی کا ڈی آئی خان سے ایک بھائی ہیں ہمارے یہ انہوں نے کلونی ہم سے بنوائی ہے لاؤ برٹ کی فلائنگ کلونی اس میں ہم نے یہ دروازے کا آپشن دیا ہے اس کے نیچے برطن کی جگہ دروازے کے نیچے یہاں پہ سٹکے لگانے کی جگہ یہ سینٹر میں ہم نے پارٹیشن کی ہے یہاں پہ ڈیوائیڈر لگانا ہے جالی ان اوڈ کے لیے ایک دروازے سیٹ پہ ہے یہ بنے ہے چودہ ہزار پہ کا یہ کلونی کے پلائنگ کلونی شے پھٹ فرنٹ ہے اس کا اڑھائی پھٹ ہائٹ ہے یہ پیچھے بھی اڑھائی پھٹ ہے اس کے بعد یہ کیج ہے یہ دودخیل یہ ٹرے ہم نے الٹی لگائی ہوئے کیونکہ مٹی نہ جائے اس میں الٹی لگائی ہوئے یہ ابھی ہم نے سیدھی کیا ہے یہ لاؤ بارڈ کے لیے کیج بنوایا ہے انہوں نے یہ دودخیل اسکندر آباد یہ میاں والی شہمارے بھائی ہیں انہوں نے کیج بنوایا ہے یہ یہ کیج ان کے لیے بنایا ہے تین فٹ اس کا فرنٹ ہے دو فٹ اس کی ڈیپت ہے ڈیڑھ فٹ ہائٹ ہے چار خانے کا کیج یہ بن ہے بیس ہزار میں اس کے بعد یہ کیج ہے یہ تین فٹ فرنٹ ہے یہ بھی بنائے یہ بھی آرڈر کی گئے تین فٹ فرنٹ ہے اس کا دو فٹ اس کی ڈیپت ہے دو فٹ ہائٹ ہے تین بھائی دو بھائی دو یہ رنگنے کے لیے کیج ہے اور لاؤ بارڈ کے لیے یہاں پہ دانے پانی کا برطن دروازہ یہ بریڈنگ باکس کا اپشن ایک اس سیٹ پر اپشن دیا بریڈنگ باکس کا یہ کیج بنائے تیرہ نمبر تار میں ساڑھے سولہ ہزار روپیٹ کا اس کے بعد یہ کیج بنائے بھی تین فٹ فرنٹ ہے اس کا تین فٹ ہائٹ ہے اور چار فٹ ڈیپت ہے تین بھائی تین بھائی چار کا کیج ہے یہ یہ دو خانے کا کیج ہے یہ لی اسٹین بھائی ہیں لاہور سے ان کے لیے بنایا ہے یہ تیس ہزار روپیٹ کا کیج بنائے اس کے بعد یہ کیج بنائے علی اسٹین بھائی کا یہ بھی دس نمبر میں دوستو جو پرانے دوست ہیں ان کو تو پتہ ہوگا لیکن جو نئے دوست ہیں جن کو سمائے نہیں ہیں جو دس نمبر میں کیج ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے سمجھو کہ اگر میں جتنا گیج سمجھو کہ اوپر چلا جائے گا تار پتلی ہوتی جائے گی اگر تیرہ گیج ہے یہ ابھی تیرہ گیج کس میں تار لگی ہے یہ دیکھیں تیرہ گیج ہے تجھے پتلی ہوگی تار دس گیج ہے تجھے موٹی ہوگی یہ بھی دس نمبر میں بنہ ہوئے اڈھائی تین چار کلی اسٹین بھائی کے ایک جے کیج بنوائے علی اسٹین بھائی نے ہو ایک جے یہ تیس ہزار کا تین تین چار دو خانہ یہ اڈھائی تین چار یہ ستائیس ہزار پیٹر دو خانہ اس کے بعد یہ بھی وہی سہید ہے ایک دو تین چار یہ ہمارے پاس پانچ کیج اس وقت اویلیبل ہیں سٹاک میں کسی دوست کو اگر چاہیے ہو تو اس کے بعد یہ کیج بھجوانے تھے اب باخیل میاں والی میں یہ ایک بھائی ہیں اس کی کیج کے دو ڈیڑ ڈیڑ کا یہ بارہ ہزار کا کیج اس کو دیا ہے یہ ڈیڑ بھائی ڈیڑ بھائی ڈیڑ یہ آٹھ ہزار پیٹر کچار خانے اس کے بعد ہم دولیلہ یہ بھی کیج ہمارے پاس بنا ہوئے ہیں اور پیچھے بھی کافی زیادہ مال بنا ہوئے ہیں یہ بھی کیج ابھی بنے آئے ہیں یہ ہمارے پاس کیج بن رہا ہے یہ پیچھے رکھے ہوئے ہیں ان پہ کام ابھی باقی ہے یہ بھی کیج ہیں الحمدللہ کافی زیادہ کوانٹیٹی میں اور کوالٹی میں جیسے بھائی کو جتنا بھی کیج چاہیے وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمارا کافی اچھے پیغانے پہ کام ہے یہ بھی کلونیاں بنا کر دینی تھی اس کے بعد یہ پریڈنگ باکس ہے ہرنگنہ کے لیے یہ تیرہ سو روپے کا ایک ڈبا ہے یہ کیکر کا بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کافی زیادہ سٹاک آویلیبل ہے دوستو ہمارے پاس جو بھی مال ہوگا سٹاک میں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ چوبیس گھنٹے کام لگا رہتا ہے کیونکہ پرندوں کا شوق ایسا شوق ہے کہ جب کسی بننے کو چیز چاہیے ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ارجنٹ چاہیے تو یہ کام ارجنٹ نہیں ہو سکتا تو اس لیے ہم نے ایڈوانس میں سٹاک کیا ہوتا ہے مال لیبر کی پونٹری زیادہ کر دیتے ہیں تعداد زیادہ کر دیتے ہیں لیبر کی تو مال ہو سٹاک کرواتے ہیں یہ ہمارے شعب ہے جہاں پہ ٹریر کا کام ہوتا ہے یہ استاذ صاحب ہیں یہ بھی ہمارے پاس دبی ہیں دانے والے توتوں کے یہ بھی ہمارے پاس توتوں کے دانے والے دبی ہیں اوپر یہ آپ کو میں لکھا دوں اس کا میں نے آپ کو نہیں بتایا یہ ساڑھے تین سو روپے کا ڈبا ہے یہ اس میں رنگ نیک اچھی گیج میں ہیں یہ والے ڈبے اس کے بعد یہاں پہ ہماری جالی بندی ہے یہ سنگل سنگل تار لے کے آتی ہیں یہ دیکھیں یہ لڑکا جالی بنا رہی ہے یہاں پہ یہ بندی ہے جالی ایک اک تار کو تچ لگاتے ہیں کافی زیادہ میند طلب کام ہے یہ جتنی بھی لینے آپ کو نظر آئیں گی ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھٹی کو سنٹوچ لگائیں ٹانکیں یہ بھی لگا دیا آپ کو دکھاتا ہے یہ ایک ایک باہر کو ٹانکہ لگانا پڑتا ہے ابھی میند طلب کام ہے اس کے بعد میں اس شیر میں جالی نکلتی ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنا کھیجز کا سٹاک بھی دکھا دوں ہمارے پر یہ ڈبے ہیں دانے والے یہ والے ڈبے ہیں یہ چھوٹے سیز کے ہیں لاؤ بڑ کے لیے ہیں یہ ڈبہ آپ کو ڈھائی سو پیگا ملے گا ایک ڈبہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں دستی لگائی ہے ہمارے پاس جو بھی چیز ہوگی اچھی کوالٹی کے ہوگی انشاءاللہ یہ کوٹنگ والی طریق ہے اس میں ہم نے کالر بنایا ہے تاکہ دانہ ویسٹ نہ ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیج بنے ہو ہمارے پاس جب کیج فینل ہوتا ہے تو وہ ہش شیر میں آتا ہے یہ بھی ایک آٹر کا کیج بنایا ہے یہ بھی بھیجوان ہے تو یہ فینل ہے یہ دروازہ یہ دانے پانی کے پر فرنٹ یہ ریچ اٹھ رہے ہیں ہم نے الٹی ڈالی ہوئی ہے تاکہ سے بٹی بغیر نہ جائے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیج دستیاب ہے دو بھائی ڈیڑھ بھائی تین کے سیم یہی چیز ہے یہ تھی اس میں یہ چار خانے کا کیج آپ کو ملے گا بیس ہزار پر ہے گا ہمارے پاس دس کیج یہ اس وقت سٹاک میں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیج ہیں یہ ڈیڑھ بھائی ڈیڑھ بھائی تین کیجے دیکھیں فرنٹ سیٹ ڈیڑھ بھائی ڈیڑھ پیچھے کی طرف تین یہ بھی ہمارے پاس سٹاک میں ہیں قریباً دس کیج یہ بھی آپ کو مل جائے گا ایک کیج کی قیمت ہے ساڑھ ستارہ ہزار پر ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو جو قیمت بتاؤں گا وہ آپ کو فینل قیمت بتاؤں گا اس کے بعد ہمارے پاس سٹاک میں کیج یعنی بھائی ڈیس نمبر تھار میں یہ اوپر بھی ہے یہ دیکھیں دو دو خانے کا کیج ڈھائی بھائی ڈھائی بھائی تین کا یہ بیس ہزار کے دو خانے دو بھائی دو بھائی تین کے دس نمبر تھار میں یہ آپ کو ملے گا ساڑھے بھائی سزار پر ہے گا اس کے بعد ہمارے پاس کیج ہیں دو بھائی دو بھائی ساڑھے تین کے یہ آپ کو ملے گا ساڑھے چھبیس ہزار روپے گا دس نمبر تار میں اس کے بعد ہمارے پاس کیج ہے اڈھائی بھائی دو بھائی چار کے کیج ہیں دس نمبر تار میں یہ بھی چھے کیج ہیں یہ آپ کو ایک کیج ملے گا تین خانے کا کیج اکتیس ہزار روپے گا اس کے بعد یہ کیج ہے اڈھائی تین چار اس کا سٹار کے سیٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ ہمارے پاس الحمدللہ سٹاک اویلیبل ہے یہ دیکھیں اڈھائی بھئی اڈھائی بھئی چاہ اڈھائی بھئی تین بھئی چاہ اڈھائی فٹ اس کا فرنٹ ہے تین فٹ ہائٹ ہے چار فٹ یہ پیجی کی طرف ہے دس نمبر تار میں یہ دس کیج ہے یہ ستائیس ہزار روپے کا ایک کیج ملے گا آپ کو اس کی اوپر حسیلوں کے کیج ہے اڈھائی بھئی اڈھائی بھئی اڈھائی وہ آپ کو ملے گا پچھ پن سو روپے کا اس کے بعد اڈھائی بھئی اڈھائی بھئی تین بھئی اڈھائی کا اسیلوں کا وہ آپ کو کیج ملے گا آٹھ ہزار روپے کا یہ کیج ہیں اڈھائی بھئی اڈھائی بھئی چار کیج یہ دس کیج ہیں یہ بھی دس نمبر تار میں ہے یہ آپ کو ملے گا فائنل کیج پچیس ہزار روپے میں ایک کیج تو یہ اڈھائی دو چار کا کیج ہے یہ اکتیس ہزار روپے میں تین خان دس نمبر میں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اگر کسی بھی دوست کا کچھ بھی سوال ہے کسی بھی قسم کا تو وہ میرے ساتھ اپنا سوال شیئر کر سکتا ہے تو ویڈیو کو اوپر میں اپنے یوٹیوب چینل کا لنک دے دوں گا تو انشاءاللہ اللہ آپ میرے چینل کو اس لنک پہ کلیک کریں گے چینل کو وزٹ کریں گے اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سپسکرائب بھی کرنا اور ساتھ دیئے گئے بیل ایکون پہ بھی کلیک کرتا تاکہ جب ہی میں کسی بھی قسم کی معلوماتی ویڈیو کیج کے مطالق اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا اور آخر میں اپنا ویڈیو نمبر شیئر کر دیتا ہوں 03344851612 03344851612 والسلام خدا حافظ دوست